ایک خاتون کے نکہ نامہ میں یہ درش تھا کہ اس کا شہر اس کو شام، عراق، ایران میں جو مقدس سائٹس ہیں جو روزے ہیں ان کی زیارات پہ لے کے جائے گا اور اس کو حج پہ لے کے جائے گا تو اب ان زیارات پہ اور حج پہ جانے کے جو ایکسپینسز ہیں اس کی ریکاوری کے لیے اس خاتون نے اسلام آباد میں ایک سوٹ فائل کیا سوٹ فور ریکاوری آف ڈاور کہ یہ اس خاتون کا حق مہر ہے اور یہ اب وہ ریکاور کرنا چاہتی ہے فیملی کوٹ نے اس خاتون کے اس سوٹ فور ریکاوری آف ڈاور کو خارج کیا اور اس کی ریزن یہ تھی کہ یہ جو ایک promise to take the wife on زیارات and حج ہے this does not comes under the domain of ڈاور یہ ایک actionable claim ہے اور this actionable claim کو یہ سیول کوٹ سے حاصل کر سکتی ہیں لیکن یہ ڈاور نہیں ہے یہ حق مہر نہیں ہے اس لیے یہ اس کو فیملی کوٹ سے حاصل نہیں کر سکتی معاملہ جب اسلام آباد ہائی کوٹ میں آیا اور اس کیس میں Honorable Chief Justice آمیر فاروق اسلام آباد ہائی کوٹ میں کچھ یوں کرا دیا کہ حق مہر صرف tangible فارم میں نہیں ہو سکتا بلکہ وہ services کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے تو جو promise of taking the wife to زیارات and حج ہے it fall under the domain of حق مہر لیکن جو اس خاتون کا نکہ نامہ ہے اس میں اس promise کے ساتھ ایک rider clause attach کی گئی ہے کہ اگر اس کے شوہر کی مالی جو حالات ہیں انہوں نے اجازت دی اس کی financial condition میں تو وہ لے کے جائے تو حق مہر کے حوالے سے یہ قرار دیا گیا کہ یہ conditional promise نہیں ہو سکتا حق مہر shall be absolute وہ deferred یا prompt ہو سکتا ہے موجل یا غیر موجل ہو سکتا ہے لیکن وہ absolute ہوتا ہے conditional نہیں ہوتا تو اس case میں جو conditional aspect ہے اس نے اس clause کو حق مہر کے ambit سے out کر دیا ہے اور honorable اسلام آباد ہائی کوٹ نے یہ قرار دیا کہ جو family court ہے اس نے فیصلہ ٹھیک کیا ہے کانون کے مطابق کیا ہے کہ یہ حق مہر نہیں ہے ہاں یہ declaration ایک actionable claim ہے اور actionable claim کے طور پر اس کو civil court میں فائل کیا جا سکتا ہے but it does not come under the domain of حق مہر کتا ہے موسیقی